سر دوست دروشی پڑھو بسم اللہ ایدنا مولانا محمد اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نحمدہ و نسلی اللہ رسول القریم اما بعض فعوذ باللہ منك شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہ نامن تک اللہ اکونو معصوہ دیکھیں آمن تک اللہ صدق اللہ لیوالزیم صدق رسول نبیوالکریم و ناہنو والعزاد کا من شاہدین و شاکرین والحمدللہ رب العالمین جنہ پکڑا ہے دامن اولیہ دا و ناہ پکڑا ہے دامن مصطفیہ دا اینہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے رسول اللہ داہت ہے اللہ داہت ہے ید اللہ فوقائدی ہم گواہی دو جگوچے ناندی بادشائی ان کے صحبت مردہ کو زندہ کرے زندہ ایسا ہونا ہر غز پھر مرے ان کے صحبت دیو کو بھی کر دے ملک ہے ان کے صحبت میں اثر ہے یا تلک ہے ہر چیز قدر اور دائے پاندیے جدوں نکڑ ہتھانچوں جاندیے تیری عمر یا گھٹ دی آئے جاندیے نیکی کمہ آج وقت ہے پاکی اوزاد جس نے بغیر سمدی آسمان نوچھت بڑھا ہے پاکی اوزاد جس پانی جوکتے مٹی در بشانہ مٹھا ہے اللہ تعبارت کا اپنے پیارے کلام سچے کلام قرآن مجید فرقان حمید اندر ارشاد فرمادے نے اے ایمان والو تو سیدھو میرے کن وَقُونُ مَا سَدَقِين مَا سَدَقِين وَقُونُ مَا سَدَقِين مَا سَدَقِين وَقُونُ 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 مَا سَدَقِين دنیا میں چار قسم دے لوگ اندر ہیں نمبر ایک نمبر ایک نمبر دو نمبر دو مرد نمبر ترائے جوان مرد نمبر چار فرد چار قسم دے لوگ اندر ہیں بندیاں بیت اے اون میں انہیں تریفتے سب تسی بھی بیکھو ممیں بیکھو ہسی کےڑی کٹا گری جائے نمبر ایک تو اندر ہیں نمبر دو نمبر دو یا دیننا جیڑا دشمن کے اتکیار ساتھ دے بوز دل ہو دشمن کا ہر حکم مننے اب وہ مخالفت کرے یوں بندے نے جیڑا دن رات گناہ کر دے نماز نہیں پڑ دے اے نمبر دن دیڑا کام گناہ دا ہوں دا وہ کر دے نے نیکی دا کر دے نے دوسرے ہوں دے نے مرد وہ جسے نماز دا ٹائم ہوں دا نماز بھی پڑھ لیں دے جیدو کوئی گناہ دا ٹائم ہوں دا تو گناہ بھی کھڑا لیں دا اے آپنے دشمن نہ مقابلہ کر دے پہنے کدھے ہیٹ آجان دے نے کدھے ہوتے آجان دے اے اپنا جنگ جاری رکھی ہوئی ہے اے نا اتھیار سٹے نہیں ہوں دے گے بھی جی میں تو وہاں کیاں سے مجھے کر لیں دے اے نماز دے نے مرد کم مرد کم مقابلہ کر دے پہنے گناہ ہمیں کر دے نے ناڑ نماز آئیں پڑھ لیں نماز پڑھ لیں گے ناڑ ناڑ گناہ ماف ہوں دے رہے ہیں فجر دے نماز تو لے کے زور تک جیڑا گناہ ہو جائے جدو بندہ زور دے نماز پڑھ دے خدا واند کریم وہ گناہ ماف کر چل دے زور تو لے کے اثر تک جیڑا گناہ ہو جائے کرنے بیٹھے ہو جائے واند جو فرق ہوں دے اللہ پھر وہ بھی ماف کر دے اے ہم لینے مرد گناہ کر دے نے لیکن ناڑ ناڑ کسے وقت انہوں میں گراہ لیں دے نماز بھی پڑھ دے ناڑ تیسری نمبر دے ہم دے جوان مرد اے نماز پڑھ دے ناڑ لیکن نیکیاں دے کم کر دے ناڑ دے لیٹھے گناہ دا خیال آ جائے کہ میں گناہ کر لوں کر دے ناڑ مجھے خیال آ جائے انہوں سے دے ناڑ جوان مرد کسے وقت کسے وقت انہوں سے دے ناڑ جائے چودھے ہوں دے نے فرد انہوں سے دل وقت گناہ دے خیال آنے آنے ناڑ جوانہ کر لیا یہ خیال بھی نہیں آنے دے نظر پر قدم سفر در بطن ہوش در دم دم سدن سا یہ اپنے سا پہ بھی نظر رکھ دیں کوئی سا ساڑا غفلت اتنی بزر دیں جی میں جو دم غافل سو دم کافر سن و مرشد سبق پڑھایا ہے سنیاں سخن گئیاں کھل اکھیاں اللہ ذایر کلام ہوں دیں ان وہاں دینے اللہ ذا کلام ہیں قرآن ہیں جیڑا نبی ذا کلام ہوں دیں ان وہاں دینے حدیث ہیں جیڑا جسے بزرگ دا کلام دیں ان وہاں دینے سخن یا کول حضرت باو سلطان فرمان دینے سنیاں سخن اپنے پیر دم فرمان سنیاں سنیاں سخن گئیاں کھل اکھیاں اساں چرت مولا والاللہ ہے چرت ہم دینے خیال خیال بچ میں اللہ ذکر کرنا شروع کرنا خیال بچ تو اسی حق سا بچ کی شک نہیں جی ہزار نوز میں زیادہ ذکر کرنا باوی ہزار سا ہم دینے دن رابج جی تنوں خیال دا ذکر آ گیا کرنا جیڑے پکھلے سا زندگی دے تیرے غفلہ بچ گزرین یہ ایک پانچ منٹ تو توجہ چکی تھی کون سا بھی تیرے ذکرے کے گزر جاؤں نار ذکر دے بچ وہ گنے جاؤں سنیاں سخن گئیاں کھول اکھیاں حسان چت خیال مولا والاللہ یہ جو ذکر دست دن سا دے پیر بے خیال جیڑا ہے نا ان دے بچ اللہ 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 یہ خیال ہے زبان مرنے خیال ہے ذکر آمہ رابود ذکر زبان ذکر خاص باشد ذلب بمان عام لوکان کا ذکر ہے زبانی ذکر ہے جیڑے اللہ دے خاص بندے ہیں وہ سکر ہے ساڈی ویٹیو اللہ کس انہوں خاص کر دے ہیں انہوں کوئی مشکل تھا کوئی نہیں گالتا خاصانی بڑھنے ہیں ذکر آمہ رابود ذکر زبان ذکر خاصان باشد دل بے بمان جیڑے دل دے ذکر کر دینے عام بن دینے جیڑے خاصانے وہ دل دے ذکر کر دینے دل دے ذکر دے سباب ستر گناہ زیادہ ہے زبان دے ذکر اے وہ فرد ہی کر دینے انہوں گناہ دے خیال بھی آ جاوے نا اللہ تعالیٰ انہوں دے گناہ لکھ لیں گے اس واسطے وہ خیال بھی گناہ دنے ہسے گناہ دے خیال کر دے رہیے نا ساڑا گناہ نہیں لکھا جانے جتا ہم تکرانگے نہیں نا او تا ہم تک گناہ لکھانے جانے جیڑوں کرو گے پھر لکھا جانے خیال کر دے وہ گناہ لیکن کر دے نہیں وہ گناہ اے گناہ لکھا جانے تجھے دے ہم دینے وہ فرد وہ خیال بھی کرن گناہ انہوں دے گناہ لکھا جانے خاصاں سے آمامہ بھی فرد ہوں وہ دل بھی خیال بھی گناہ دنے لیا ہوں ساڑے زبان بھی غافل ہے دل بھی غافل ہے ایک لوگوں ہوں دے نے جناندی زبان غافل ہوں دیئے دل ذا کر رہا ہے کچھ لوگوں ہوں دے نے جناندی زبان بھی غافل ہے دلویزہ کر بر زبان تسبیح در دلے گو کر ایتنی تسبیح کے دارد اثر وہ زبان اللہ اللہ کردہ رویں دروشی پڑدہ رویں بڑی ہچیاں تقریران کریں انہاں تقریران دا اثر ہوئے گئی نہیں یہ تغافل دل ہے نا زبانہ تقریر پہ کردہ ہے کھار ہم دا کس حرفہ سے دلویزہ مجین گائیں کھوٹے ہیں دا خیال ہوئے وہ تقریر کو اثر کرے واہ 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 ہو جائے گئی نارے بڑے وجنر لیکن انہاں اثر نہیں ہوئے وہ زبان کی تقریر زبانہ نوکر بوئے نوکر ہی کھونگے رہے مالک تک اے چکے نہیں کھونگے مالک تا اندر بند ہے نا یہ زبانے گیٹ کے کھڑی ہے یہ ہے نوکر یہ ہونے تلاوت کردی پہی نات بڑھ دی پہی اندروں حکم آیا ہے گاڑا گاڑا کیسے ہونے گاڑا نہیں کھٹے ایس ہونے وہ حکم مننا ہے جیڑا انہوں دل لاکھتے جی دل کرنا نوکر گانے سونا با میں وہ پیر ہوگا با میں دورہ حدیث کیتا وہ جانتا ہے کہ گانے سونا گناہ لیکن دل دا حکم آیا گانے سونا یہ کانگانے سونا بر زبان تسبیر تر دلے گو کر ہی چنین تسبیر کے دارد اثر زبان تے دروشریف ہوئے تقریر ہوئے قرآن کریم ہوئے دیکھ کریں مجیندے کھوتے ہیں تے گائیں دا خیال دے لے چھوئے یہ تسبیر کچھ بھی اثر نہیں کرے مردہ دل را نفس اقویس یا خبیس گرچ خانت بر زبانس نسو حدیث جیسے پندے تا دل مردہ ہو جاندے ہیں ان دی زبان تے چوئی گھنٹے پران حدیث رگے وہ مردہ بھی گناہیں کرے مردہ دل را نفس اقویس یا خبیس دل مردہ ہوئے تا دل نفس پاک ہندئی میں پہلے اللہ والے دل تے نظر رکھ دیں دل تا ذکر دست دیں دل تے محنت کرو مریدو دل نو شاف کرو دل تے محنت کرو مریدو دل تے نظر رکھ دیں ساڑھا کوئی کمرہ ساف کرے ساڑھے گھر میں کوئی ساف کرے سانو چنگا لگے تے گندی جگہ تے تاسی بھی نہیں پہندے گندی جگہ تے کتہ بھی نہیں پہندے وہ بھی پوشل نار جگہ ساف کر دیں اللہ کی ذات گندی جگہ تے کمیں پڑھے دنیا مردہ رہے مہینہ تسی بھی بھی کو دل ویٹھ ہے کہنے پریشن کیوں رہن دے کاروبار بھی صحیح ہے اڈیاں بھی ہیں پتر بھی کماؤں دے پھر پریشن کیوں رہن دے پریشن کیوں رہن دے یہ جگہ دل ویچ بدبو ہوں دے وہ مردار دے وہ ہوں دے پہی تو جگہ دل ساف ہو جاگے پھر گھر آڑا گھر آن کے بے بھی جاگے پھر پھر پتہ لگ جاگے کل پہ سرور ویچ وزیر آزم ہونا وہ پہ سروری ہے نا لوگ اٹھرا لیا آتے بس آتے ویڈن آتے پہ سروری جام لوگ داتا ہے دربارتے کیوں جانتے ہیں حضرت اباؤ سلطان دربارتے دنیا کیوں جانتے ہیں بابا فرید شکر گانج دربارتے دنیا کیوں جانتے ہیں پیر سونہ سائن کے دربارتے دنیا کیوں جانتے ہیں وہ اس شہر لیچ اللہ آیا ہے وہ تھے بادشاہ دا بادشاہ آیا ہے وہ تھے کیا مرادہ فوریان اللہ ہی کرتا ہے کدھے کدھے بھی کسی خدا دے ولی ہج نہیں آتیا کہ اے تنوں پتر میں لے دیتا ہے انہیں جو آتا ہے اللہ کے دعا کیسے اللہ نے تنوں پتر دیتا ہے ہک بیماری رحمت ہوں دیئے ہک بیماری زحمت ہوں دیئے جیڑی بیماری تنوں چنگی جگہ کے لے جا دی کسی نیک بندے کو شفاعت اللہ دے نہیں ہے نا تو جب بتاں پڑ چلا کے ہوں بیماری دی مدت ہے ان دیوی امبر ہے ہر چیز فان نہیں ہے باقی ذات خدا دی بتاں پڑ چلا گئے ہوں بیماری دی عمر ختم ہو گئی ہوتے ہوتے جا کے ٹھیک ہو گئے ہوں تیرا ایمان تب بتاں پہ ہو گیا میں بت پڑ گیا تو میں ہوتے ٹھیک ہو گئے تو جے کسی اللہ کے ولی پڑ چلا گئے ہوں تو شفاعت اللہ ہی دینے ہوں لیکن تیرا ایمانے ہو جاوے گا میں فلانے بزرگ پڑ گیا تو تھے یعنی شفاعت اے سواستے جیڑی بیماری جیڑی تکلیف جیڑی پریشانیں تینوں کسی چنگی جگہ سے لے جاوے وہ اپنے دل جیسے میں جلا کہ اے خدا دی رحمت ہے ورنہ کدھیں ہردے بھی جا سکنا ہے یہ رحمت ہے یہ جنہوں سے لے ہے برے ہیں لوگ جانتے ہیں وہ تھوئے کہ یہاں شفاہ ہو جانتے ہیں کردہ تھا اللہ ہے لیکن نہ پھر اس جگہ دا ہو جانتا ہے میں بھلانی چھپڑی دے جا کے ناتا پھر میں نے شفاہ ہو یہ میرے آکھا دے آمن تو پہلے یہ جنہیں گلہ ہوں دیں گے آئیت سے بھی کئی وجبندے نوجوان ہونگے جیڑے ہاسنا داگے بننے پھر یہ میرے آکھا دے آمن تو پہلے یہ جنہیں گے درختانہ داگے بن چھڑنے ہاں کھنا اس میری درخت کھڑو مراد ہوئے شیطان مفتہ خدا نے ساکت کتنے دیتی ہوئے بندیاں دی ازمیش و حاستے اللہ آکھے آئے شدنا نامراد اور جیڑے میرے بندے ہونگے انہوں نے سنے گمراہ کر سکیں گے جیڑے میرے رندے ہوئے انہوں نے گمراہ کریں گے کسے پنڈ دیچے ایک درخت تھا وہ اس پنڈ دے لوگ انہوں بڑا پوجھ دے ہیں پھر مزیدی گا لے آئے انہوں نے بچوں آواز انہوں نے یہ درخت کرنے یہ مثل میں خریف دا واقعہ ہے ممولی کتاب دا واقعہ نہیں ملانا روم نے لکھا ہے وہ جیڑے بندہ جا کے اپنے سکھ نہ سکھے نا تو بچوں آواز بھی آ جاوے کرے تیری مراد پوری ہو جاوے لوگوں نے یقین تو ہونا ہی آگا وہ مولوی صاحب نے لکھا ہے وہ اٹھو دے انہوں نے بندہ جاندے ہیں گمراہ ہوندے جاندے ہیں مشرک ہوندے جاندے ہیں کہ انہوں نے کمیں روکا ہوں میں روکیا تھے نہ مرنے کو نگا لگا تو میں نے سامنے درخت کٹیا تھے نہ مرنے میں یہ درخت رات میں کٹ دیں گا رات جو لوگ سون گئے انہیں کو لڑا پکڑیا وہ جا کے درخت میں کٹنے لگتے ہیں پہلا اٹھاپ مارے آنا تو بچوں آواز آئے کون ہے تم وزاکہ میں مولوی صاحب ایک بندے دی شکل ہے بندہ ہو تو اترا یہ نکیوں کٹنا ہے لوگ شرک کر دینے کہ میں چاہنا بھی یہ شرک نہ ہو وزاکہ دوڑ جائے تھے شرک کر دینے میں تنہوں ماراں گا مولوی صاحب آکھا کہ میں ہوں کٹ کے جانا مولوی تھی وہ بندہ گتھم گتھا وہ بندہ نہیں آؤ جنہ مولوی نے انہوں گرہا لیا اسے مولوی گرہا لیا اے انہوں ماراں لگا تو وہ ترلے پامنے لگا آنسا میرے یہ گل سونڈا پھر آپ نے مرضی کر رہا اوزاکہ دس اوزاکہ مولوی صاحب تو سیانا آدمی بڑے مکرے جاندہ ہے بڑے انچلاکیاں ہوں دینے تو میں کی شاہ ہے تو سیانا بندہ ہے اے درخت تو کٹ دیں گا تو وہ لوگ ہور پوجن لگ پامنے یا تو ساری دنیا دے درخت مکا دے تو انہوں میں ایک وزیفہ دسنا روز سو روپیہ تیرے مسلے سے نکڑے کر دے اے انہوں ران دیتی نہ کٹ مولوی بھی سوچے آ اے لالچ بیماری ہے لالچ مگری بندہ بائی نو کتل کر جاتا ہے لالچ مگری بندہ گناہ کر دا ہے دو دج پانے کیوں پاؤں گا ہے لالچ اچھ جوٹے ویزے کیوں ویزے گا ہے لالچ اچھ اے بیماری ہے وہ شیطان پتا ہے اے لالچ اچھ پسے شیطان نے آکھیا میں تینوں ایک وزیفہ دسنا وہ کریں کریں تیرے مسلے دیت سو روپیہ نکڑے گا روز دا یہ ذہب ٹھیک ہے یہ کوئی دو چار دن کے ہفتہ وہ وزیفہ چلتا رہا سو روپیہ نکڑتا رہا پھر وہ بند ہوگا ہے شیطان آڑا کام تھوڑے دن ہی ہیں کہیں کالا جادو کردے ہیں لوگوں کو خراب کردے ہیں یہ تھوڑے دن ہی رہند ہے پیسے حضم کردہ ہے وہ بد نصیب پھر اندھے کوڑ جاندے رہند ہے وہ مڑ پیسے مانگدار رہند ہے نوری علم جیڑا ہے ہمیشہ پیدا ہے نوری علم جیڑا ہے جیڑا بے پیسے مانگدار ہوئے تو اندھے کوڑوں فیاد نہیں ہوئے جمیں یہ دیکھر یہ ہے اور اندھے کوڑا ہے یہ سلانے دن کوید نہیں ہے تلسل میں ایک پھکیر نے کال سوڑا ہوگی کہ فلانا بندہ ہمیروڈ نہیں ہے اور ہوا کام تھے کہ وہ گیاں تھے تو دوائی لینے تو وہ ہونکے تھوڑی دوائی داونا پھر پانچ اکسو رفیا لے لے ماں سے پیحے نمبر دستگا لے کہ میرا دوائیاں کی حصے ہوا ہیں دوسرے نمبر دے جی اس وظ لایاں کی مینو دستا تیسرے نمبر دے جی ان دی ہووے ہی اتنے تیسرے نمبر دے جی اندی ہووے ہی اتنے چیس ٹائننو اوکی میں گھٹ دے چھو ایک بارے ہوگے بھی روسیٰ آنے رہنا وہ سے بامباری بھی ہندی ہے ہی بارڈر پہ انتہا جلسہ مشورہ کیتا فقیران فقیران چاہیے ہوتے نہیں جانا چاہیے حالانکہ میں جتے پیم دینا تو سارے گواہ ہوگے میں اللہ کے فضل نہ کوشش کرنا میں پہنچنا وہ بامباری بھی ہندی آئی اجنان گئے روز پہ میرا خرچہ ہو گیا ہے میں دیکھ کر دیکھ میں رائی گئے خدا واسطہ تیری گئی دیکھ میرا دیسان کی تا مڑ کوئی دو تین سال روسیٰ آنے رہا پھر آپ پی آنے پھر میں آنے روز پہ میرا کی خراب گئتا ہے ہاڑی سونی میں بھیجنا ہے منتری تیرے زن میں آئی میری اگلا اپنا ویشترا کی ہے باطن کی میں آتا ہون کی میں ہوگی مافی منگیوں سے جڑا ہے کری بوٹ ڈک پہوے نالنے جو وہ مڑ رانتا نہیں وہ منو کال پتا لگ جائے وہ ہوتا ہے نہیں ہوتا کہ انہیں دوائی آلیاں پیسے زیادہ لیں پہلے پتو ہے دس ہے بد گمانی کسی تکرنی گناہ نہیں تجیتے انہوں بد گمانی ہے یہ تو منو دس انہیں میرے کو اتنے پیسے لے کئی بار آئین جو ہویا ہے انہوں نے پوچھیا ہے انہوں نے سمجھایا ہے بھی آئی جی چیزیں اتنے دیا ہے یہ کہ آئی اتنے دیا ہے آپ نے ایک محنت پائی ہے لام پہ کوئی جسے نے مرجی دے لے پہ جسے ہڈے کھڑاوے میں سے دوائیاں رکھی ہیں تھوڑے کو لیندہ گنے لیندہ آپ بنا لیں کرو مرے خدمہ کریں گا آپ بنا لیں یا تو وہاں میرا بیٹھی سمان آئی تو کوئی اور جگہ بھی کتے بہتے مغالبہ کرنا میرا دوائیاں چیزیں پڑے انہوں نے منت کیتی ہوئی ہے بھی اے منے جا کے لگن کے انہوں صحیح نہیں مرنے نوے فیصد لوکانوں فائدہ ہو جانتا کہ انہوں نے نہیں آیا کہ وہ اڑھے سے آڑ دیتے لوگ کام پر زیادہ لیں منافع لاؤ محنت لاؤ ڈکیٹی نہ کر ہوجیڑے پانچ پانچ ہزار ویکھنڈا لے لیں دیں وہ تھے کر دیں نے اتراز کی تا مرے نارا میں رپورٹہ میں کرا کے لے تو ہوجیڑے پانچ ہزار لیا ہے جیسے ہوں رپورٹہ میں وہ سگریبنوں نے کرا دے یاد ہے ہے نا کہ شیر تو نبض ویف کیتے ہیں انہوں نے ایداز پڑے وہ بھی سارے آپنے رکھے ہوئے تھے وہ تھے بھی ایک کھانا کبر دی مٹی پور کرنا ہے ایک پورنے کی صدا جتنا مرضی کمالا ڈکیٹیاں کرلا چوریاں کرلا ہیرا فیریاں کرلا انہوں کبر دی مٹی پور کرنا ہے ایک پورنے کی صدا جیڑی غلط ہوئے اپنے نقصان سے وہ مجبور کرو تو تو پیسے لے لے اور کی آکھیں ایک ڈاکٹر نے منہوں گار سنائی بھئی ایک بچے دا ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہسپتال کے بوئے کہ بچہ کھڑا وہ لوگ کھوں میں چوک کے اس بچے نوں ڈاکٹر کو لے گئے داکٹر آکھا چار ہزار میری فیر سے وہ پڑھو دیو بھینو فیر میں بیکھنا انہوں نے کہا ساڑا بچہ نہیں بچہ کسی دا ہے جدو آج آگنگے پچھنو لے دے مانگے پیسے گناہ کر کر کے دل سخت ہو جانتے ہیں کارے ہو جانتے ہیں وہ وہاں دا ہے انہوں نے پڑھو تسی آپ پہ لے لے لیا ہے میں انہوں کٹھے کر کے چیز مہت کو لے لے لیا ہے بندہ یہ ہے سارے بیڈے نہیں ہوں ہاتے ملت کے جنگیاں بندیاں ہی کمیں گئے ہیں وہیں موڑھوڑا بیڈا بندہ ایک ہی ہوگے بدنام سو پے downtры ہو جانتے ہیں پاکستان سارے برے بندے رہنے ہیں باہر لوگ آنے ہیں پاکستان دشتگرد یہ تھے کیسے کیسے اچھے لوگ ہیں ہشید جاننے ہیں کٹے کٹے اچھے لوگ ہیں پر وہ بدنام تو مڑ ہو جاندہ پینڈ پورا وہ تھے فلانا بد ماں ہے آنے ہیں چنگے سو بھی رہن دے ہوئے ہیں تو انہ دے گائے پھنے 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 انہوں چار ہزار کر کے دیتا ہے انہوں نے پیسے کر دیاں کر دیاں وہ بچہ سوت ہو گیا جیسے ڈاکٹر ہو آیا اس ڈاکٹر نے بے کیا تو بچہ اس ڈاکٹر دیاں اللہ دے لٹکی بے آباد آپ پھر پاگل ہو گئے ہیں جیسے پھڑے ویٹو بھی کوئی یادت کسی نہیں ہوئے تو نہ کرو سونا کو نہیں کھانا کسی بھی بھام جتنا لٹیرا بن جا کفن دو نہیں ملنے یہ نصیبہ ہیں جو یاد ایک بھی ملنے کہ یہ لاشیں نہیں مل دیاں پانی میں تجھے کیا ملوں تیری آخری ارامگاہ سمندر کے گہرائی میں ہو یا کسی درندے کے میدے میں ہو یا کہ زمین کے پیٹ میں ہو کوئی پتہ ہے کوئی پتہ نہیں اللہ تعالی دے بھروسہ کرو اللہ نے رزق دا ذمان لے آیا پھر ناڑے بھی آیا جتنا میں چاہم آنگا اتنا دے مانگا بڑا کوشش کرنے آئے کہ ساڑے مکام سونے دے ہو جامنے دیواران چاندی ہو جامنے کیڑا بندہ گھٹ کوشش کر رہا ہے کیوں نہیں پھر ہوندہ کولوزہ پڑھدہ کتنا چکر لونزہ ہے وہ سمجھے مکو ہے کتنا سفر کر رہا ہے جدو اندھے خوپے اتار دے ہو تو اٹھے کھڑا اے انسان جتنے مرضی کوشش کر رہا ہے جتے اللہ رکھا ہے اٹھے رہا ہے ہلال کھانڈی کوشش کر رہا ہے کسی دیں تانگ نہ کر رہا کسی دیں ظلم نہ کر رہا اپنے یہاں ماماں کو دعائیں لاؤ یہاں ڈیونے کیا نسخواب کر رہا ہے وہ سمجھے وہ سمجھے سمجھے وہ سمجھے سمجھے وہ سمجھے سمجھے تو جسد اب آپ میرے پاسدہ دعائیں جسد ہیں میں آپ آپ سمجھے تو شرم آنے تو تینوں شرم چانگیاں گمہ تو یہ ہوں دی داڑھی کیونو رکھ دا آپ نے دل تو پوچھ کے داس شرم آنے خرچہ تو بھونے داڑھی رکھنٹے تو خرچہ کو منامن تے خرچہ نقشہ محمدی بنا میں پیسہ بھی کھونا لگے میرے آقا نے فرمایا جس قوم دی شکل بنا ہوگے کیامت آردن اس قوم دینا اٹھائے جائے تو کی سمجھنے میں سونا بنا اللہ تعالی فرما دے کئی فقیت ترجمہ جاندیوں سے شیئی سورت محشا رکھا بک جمیں میں چاہے آئے وہ سورت بنایا ہے یہ ترجمہ جاندی ہے جی میں میں چاہے آئے ہیں وہ بنایا ہے اللہ تعالی اللہ تعالی ہے یہ ہے کہ کھامی کٹ اکھاں جی تھے میں لائیاں نہیں تھے سونیاں کہ موڑے ہیں تو سونیاں لگ جاناں ناکے تھے سونیاں کہ گوڑے ہیں کہ دویں ہو جاناں تو سونیاں اللہ چیلنج کرتا ہے موڑے ہیں انہوں نے آدھا ہے داڑی ازاراں ہور سونا ہو جاناں تجربے دیتا ہورتے بھلا دو میں کان لا کے شیشہ بکی داڑی کان لائی ہے جب اللہ کان کان لائی ہے جب اللہ ہور جو مزید سونیاں بڑھنا ہے نا تو دو میں کان بھی لگا جاں ہور سونیاں بڑھنا ہے تو ناک بھی لگا جاں سونیاں لگے گا داڑی میں آلے سونیاں لگتا گا داڑی مردان کا زیور ہے جنت دوچ فرشتے کی تس بھی کٹ دے لے پا کے ازار جیسے نے مردوں کو سجایا داڑی کے باڑوں سے اور پا کے وہ ذات جیسے نے عورتوں کو سجایا سر کے باروں سے داڑی رکھنی مردان تھی سنت ہے سرد وار رکھنے عورتان تھی سنت ہے کوئی عورت بھی رکھی سرد تھی اس طرح پھر ہوں گے بندے آنے عورتان چکل ہی گھڑتے ہیں کسے عورتان میں خدای دعوے کیتے ہیں بندے خدای دعوے کیتے ہیں بندے دعوے کیتے ہیں جیسے نے اللہ بنایا ہے اونج رہو آپ نے ابنا ماندی مانگ پتہ نہیں کس وقت موت آجانا استغسر اللہ تعالیٰ یہاں دایا اللہ میری گناہ تو توبہ اللہ سب تو زیادہ راضی ایسا عمل کے ہوندہ ہے کہ یہ پتہ ہے کہ میرے کوئی پچھا ناراوی ہے اللہ راضی ہوندہ ہے وہ زیادہ ہیں تیرے شہر جو مناں تھا یقیناً تو اسی اپ ہو گئے یہ تھے وہ جناب تھا تاں ہی تو تھے گئے جو گئے آکھ ہیں جمیں گیاں ہاں ہیں آتھوں اوہ میں گیاں ہیں وہ تھے مڑکڑی کارا گریہ جیسے گیاں گاڑی منی ہوئے ہیں پھر تیرے دل شوق پیدا ہو گئے مڑ تو ہے فیدہ تو کہے بھی سکنا ہے تبلیغ ہی کر سکنا ہے میری آقا نے فرمایا من تارا کا سنتی فلیسہ میں نہیں جیڑا میری سنت تارا کے میرا امتی کوئی نہیں آکڑ تیم غروری مندیا نکڑ جاوے گی تیری جدوں کے آن نبی محمد سرورے نہیں امت میں تھوڑیاں داڑیاں دے بارے چلے میں نے پوچھنا ہے یہ تم خیر خائی دوستی مسلمان آنا ہے حضور دے دور دے کوئی مسلمان داڑی منہوں دا وہ دو پچھے بھی کوئی مسلمان منہوں داڑی منہوں دے یہ بھی بندے آن دے رہے آئے بیک یہ دا مطلب ہے کہ انداز میں کام نہ کر رہا تو میری داڑی من لگے یہ میں نام داڑی منہوں دے رہے داڑی شرط نہ منہوں دے رہے کہ میں اس گل تو جوٹھا ہوں تو میری داڑی من دے موڈن تو جوٹھے ہوتا منہوں دے رہے مولانا روم رحمت اللہ علیہ فرمان دے نے کہ ایک دکان دارہ اس توتہ رکھے آئے وہ بڑیاں گلہ کردہ تے لوگ گلہ سوڑنے میں ہوں دے اندھوں دگا کی بھی زیادہ ہو جاندی ہے ہیک دیارے پنجرے تب وہ حلتھا رہے گیا وہ دکان بند کر کے چلا گیا بلی آئی وہ سملا کیتا تے اوٹھوٹا اڑ کے اوٹھے بے گیا تے تیل پیا ہوں دا تے تیل روڑ گیا دکان دار تھا نا تے لڑی بوتا لائی اور روڑ گیا جیسے وہ دکان آڑا آیا اس بوہ کو دیا اس بیچھا تے لڑا گیا یہ کان دولیا پھر اس توتے نو بیچھے مزدہ کیا توتے لے اس توتے دا پکڑ کے سیر من چھلے گوشے دے بیتو تے ل کیوں دولے توتے نو بساڑ گیا بے ایک ایسا ظالم شخص ہے انہوں تیل دی پہی ہوئی یہ میری جان جان دی پہی ہے میں جان بچائی ہے تو قدرتی تیل روڑ گیا وہ اس بولنے ہی چھٹ گیا دکان دار بڑا پریشان یارے بولدہ آگلہ کردہ لوگ آنے کے سعودہ لیں دیا ایک دیر ایک ملنگ آگیا منگدہ منگدہ انہوں تا سرم انہیں آیا توتہ نو بیچھے کیا دا ہے تو ہی کسی دا تیلی روڑے ہیں دکان کر بڑا حسے ہے توتے تو مسولہ ہوئی آج جا کے اللہ نے صلاح کر لے زندگی تو پتہ کنے منوں میں کوئی پتہ کنے توانا نے کوئی پتہ کنے فقیران آئے صدا کر چلے میاں پچھ رہو دعا کر چلے اللہم سلیلہ سیدنا محمد مبارک وسلم ربنا ظلمنا نفسنا غیر لم تغفر لنا وترحمنا لنا قولنا من القاسرین ربنا آتنا فی الدنیا سنتم وفی الاخرات سنتم وکن عذاب سنتم وکن عذاب القبری وکن عذاب الحشرے وکن عذاب سکرے وکن عذاب المیزان ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی وَلِبَعْدَيَّ وَلِلْمُومِنِينَ يَوْمَيَكُمُ الْعِزَاقِ وَصَلَى اللَّهُ وَطَعَلَى خَيْرَ خَلَقِهِ مُحَمَّدٍ وَالِهِ وَصَحَابِهِ مَایِدٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دوستوں نے نمیں مرید ہونے واستے کچھ بندے ذکر سکھڑ واسطے ہونے اور پچھلی جیدی کی محفل ہوندی کی انہاں واسطے ہوندی اسی کلمیں پڑھونے ہیں جنہاں مرید ہونا ہوئے وہ دل ارادہ کر لنا ارادہ نہیں کرو گے تو بیعت نہیں ہوگو ارادہ نہ بیعت ہونے میرے ہاتھ ساں چھاتھ بھی دے لو ارادہ نہیں ارادہ بیعت نہیں ارادہ کر لنا ہوگے تو پچھے پچھے بھی بیعت ہوگا یہ میں میں پڑھا ہوں میرے مگر مگر اپنے دل پڑھ دیا اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن تو باللہ ہے و ملائکہ پہ ہی مواقع تو بے ہی و رسول ہی والیوم اللہ کے رہے والقدر خیر ہی و شر رہی من اللہ تعالی والباس بادل موت اشہدو اللہ الہ اللہ و وحدہ لا شریک لہو و اشہدو انا محمدن عبدوہو و رسولہ استغفراللہ تعالی ربی من کل زنب و عطوب دعا 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 دنیا دے مشکلات سام کرے پریشانیاں دور فرما ہوئے کارو بارج برکت ہوئے دین دعا درم درم ہیتے کھپے پاسے پسڑیاں کے لطیفہ کلب لگا جنو آپن دل آپنے جیدے مرید ہوئے ہو انہوں دے پیڑہ سبک ہے جیدے مرید نہیں ہوئے ہو میرے انہوں پیڑا جیتے آخری بھی ایو کرنے دا طریقہ ہے کوئی ایتے انگر نہیں رکھنے اچھا نہیں بولنے جی میں پیاس لگی ہوئے زبان لڑا پانی 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 نہیں آگا لیکن خیال پانی آگا اسے طرح انہوں خیال ہوئے پڑھنے اللہ 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 اپنے دلیویٹ کرنے تھوڑے دن کرنے پھر اپنے آپ چلتا ہوئے چلتا ہوئے گا تے بند نہیں تو ستا ہوئے گا چلتا رہے گا ملکل موت تیری جان قبل کرتا ہوئے گا چلتا رہے گا تو قبر بھی گیا ہونے جاتے چلتا ہیڈہ آسکان وزیفہ ہیڈی برکت اللہ وزیفہ پہلے زمانے سے بزرگ انہیں نان دستے ہوں کئی کئی سال دے بعد یہ وزیفہ دستے ہوں اللہ اللہ چمبے دی موٹی مرشد من میرے ویچھلائی یہ نے نہیں فرمایا من ساٹھے ویچھلائی کسے کسے کھا سن کسے آجا ہوں گا اللہ اللہ چمبے دی موٹی مرشد من میرے ویچھلائی ہو نفسی اس بات کا پانی ملے ہر رکے ہر جائی اندر گوٹی مشک مچایا جان پھلاں پہ آئی جیوے مرشد کامل باہو جائیں گوٹی لائی اندہ ترجمہ نفسی اس بات دا پانی ملے عمر پہ نہیں ایک عبادت یہ ہے اللہ دا حکم ہے کہ آئی کام کرو وہ بھی عبادت ہے جنہاں کمہ کو اللہ روکے آئے انہاں تو حکنہ میں عبادت ہے ایس ذکر دے نارہ دا سلطان کا فرما دے رہے نفسی اس بات دا پانی ملے ہر رکے ہر جائی ہتھاں دے گناہ چھوٹ گیا اکھاں دے چھوٹ گیا زبان دے چھوٹ گیا حضر سلطان باہو اندر گوٹی مشک مچایا مستی چاہا اس وقت ہے بندر میں سکون ہوں گا تھوڑی دیر کر کے دیکھ لے گا سکون آگا یہ پکے ہو جاؤں گا یہ دا سکون تا بادشاہ میں نہیں ہوں مولانا روح فرما دے نے اگر دنیا پوری دا بادشاہ ہو او میں نے واقعے تری سال سکونہ دا لیلہ اے جڑا ذکر کرنے دا ہیٹ لمحے دا سکونے میں نے دے چاہتے ہیں میں سوڑا نہ کروں یہ اتنا سکون ہوں گا دوست مرنا ہے یہ برندے بعد کام دے گا کبر چل دا رہے گا ہندہ چالے پہا ہوں گے کفن دے نیڑے بھی مٹی نہیں آگا سارے انگلوستان کے گزارش ہیں یہ کریا کھا مرید نہیں ہوئے تو وہ مڑتی ہوئے جیڑے مرید ہوئے نہیں ہیں وہ کچھ تیرے بیار مکی ہیں نہ پہا ہاتھی سوئے نہیں ہیں کی میں نے چندہ نظر نہیں آگا گئے تو وہ مرید نہیں ہوئے وہ مرید نہیں ہوئے اور پھر میں نے ہاں وضیفہ دستا ہوں جیڑے مومن ہاں ہوں وہ دستا ہوں اور جیہ لینے مرید ہوں انہیں گے اگاں فائدہ ہوں شروع ہو جائے وہ اوڑا دے منتے بن جاں گا مرید پڑا دی منہ دن مرید پڑا دی منہ دن مرید سلطان در پیر دواستے تحجت دے سکرہم اٹھکے دوامہ کر لے یہ جاتی ہے مرید جاگے دی منہ دن پیر سلطان در